بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللہ خلق صدق اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمی حمد و صلاة کے بعد چونکہ ہمیں ایک تعلیمی ادارے میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی نازل فرمائی حالات بڑے سخت گھنبیر تھے کفر تھا شرک تھا عورتوں پر غلاموں پر ظلم تھا شدید ترین اور مشکل ترین حالات تھے اور صدیاں بیٹ گئی تھی زمین کا آسمان سے رابطہ ہوئے تو جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے آپ بظاہر اس کو دیکھیں تو نہ تو وہ ظاہری طور پر توحید کی بات کرتی ہے نہ عورتوں کے حقوق پر مشتمل ہے نہ ظاہری صورت میں اس کے اندر غلاموں کی دستگیری کی بات کی گئی ہے بلکہ جو پہلی وحی نازل کی گئی ہے وہ یہ کہ اکرہ بسم ربک اللہ زی خلاق پڑو اللہ کا نام لے کر اس رب کا نام لے کر پڑو جس نے پیدا کیا ہے معنی کیا ہے کہ جہالت کوئی بھی ہو کفر کی ہو شرک کی ہو ظلم کی ہو ان سب کا علاج پڑنا ہے جب لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جب لوگ پڑھتے ہیں جب وہ باشعور ہو جاتے ہیں تو وہ توحید پرست بھی ہو جاتے ہیں حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں نرم دل بھی ہو جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تعلیم ڈگری کی حد تک نہ ہو امتحان پاس کرنے کی حد تک نہ ہو اس سے مراد سندی آفتہ ہو نہ ہی صرف نہ ہو شعوری تعلیم ہو انسان ذہنی طور پر جس کتاب کا متعلق کر رہا ہو اس کتاب سے وہ اسباق لے رہا ہو تربیت لے رہا ہو اقبال کہنے لگے تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تُو کتاب خواہ ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں تُو نے کتاب کو پڑھا تو ہے لیکن تُو صاحبِ کتاب نہیں بنا تُو نے اس کو سمجھا نہیں تو تعلیم کو آپ بالکل جو درسی کتاب میں پڑھتے ہیں میٹرک تک بھی جو اسلامیات کے چپٹرز ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں اس پر بھی اگر غور کیا جائے نہ کہ لکھا کیا ہے جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے اور ذہن سازی کی جائے اس کے مطابق اس کو رٹہ نہ لگایا جائے صرف امتحانات کی کامیابی کے لیے ہی اس کو نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو تھوڑا سا عملی پہلوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو زندگی میں بڑی تبدیلی واقعہ ہوتی نظر آئے گی تو زیادہ باتیں تو آپ سے نہیں کرنی ایک تو یہ کہ علم کا شوق پیدا کریں اپنی زندگی میں علم کا شوق پڑھ سے مراد یہ ہے کہ سیکھنے کا شوق ہو الفاظ سے کھیلنے کا شوق نہ ہو صرف جملوں کی ترتیب ٹھیک کرنے کا شوق نہ ہو سیکھنے کا شوق ہو مجھے سیکھنا ہے تربیت لینی تو ایک تو شوق کسی بھی چیز کا جو ہوتا ہے وہ انسان کو تھکاوت نہیں ہونے دیتا بندہ اکتاتا نہیں ہے تو ایک تو علم کا شوق پیدا کیا جائے اور وہ ہر عمر میں ہونا چاہیے وہ قبر سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گھور تک وہ شوق قائم رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا رہے تربیت پاتا رہے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی آیات ہیں جن کی ہم نے تفسیریں کی ہیں ساری زندگی ان کو پڑا پڑایا ہے لیکن فرماتے ہیں دوبارہ سے پڑتے ہیں تو وہی آیت ایک نیا مانا دینے لگ جاتی ایک نیا مفہوم سمجھاتی ہے ایک نیا اقدہ کھلتا ہے وہی عدیس پاک ہے اس کو پہلے بھی پڑا ہے پڑایا ہے لیکن دوبارہ سے پڑتے ہیں تو ایک نئے زاویے سے ایک نئی چیز سمجھ میں آتا ہے تو ایک تو شوق پیدا کیا جائے اور پھر دوسرا یہ کہ پڑا بیعث کے لیے نہ جائے کہ ہم نے صرف بیعث ہی کرنی ہے اور دینی انمانات پر صرف مقالمہ ہی کرنا ہے بلکہ عملی زندگی میں اس کا نفاظ کیا جائے صحابہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو عمل کرتے تھے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگیز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہِ خدا میں خرچ نہ کرو تو آیت نازل ہونے کے بعد وہ سارے سبحان اللہ کہہ کہ گھر نہیں گئے بلکہ جسے گھوڑا پیارا تھا اس نے گھوڑا لا کے خرچ کیا جسے باغ پیارا تھا اس نے باغ لا کے پیش کیا جس شخص کو شکر سے پیار تھا وہ شکر بانٹنے لگا تو آیت آئی ہے تو وہ تو عمل کے لئے آئی ہے مجھے ایک طالب علم کہنے لگا کہ مطالعہ کیسے کرنا چاہیے میں نے کہا بس مطالعہ صرف جمعہ پڑھانے کے لئے نہیں کرنا چاہیے سمجھنے کے لئے کرنا چاہیے باشعور ہونے کے لئے کتابیں پڑھیں ہم صرف سنانے کے لئے پڑھتے ہیں تو علم بڑا غیور ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ عملی زندگی میں اپنے علم کو نافذ کیا جائے ہم اپنا شعور اپنے اوپر نافذ کرنے میں ناکام ہے جس چیز کی ہم سمجھ رکھتے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں ناکام ہے ہمیں پتا ہے بڑی چیزوں کا حلال حرام کی تمیز کے لئے پی اچڈی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے وہ تو بندے کو ویسے ہی پتا ہوتا ہے یہ میرے لئے حلال ہے یہ میرے لئے بس اس کو نافذ کرنا ہے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے نافذ نہیں کرتے بہت سارے لوگ دیکھیں زندگی میں بڑی شاندار باتیں کرتے ہیں زبردست گفتگو ہے ان کے پاس بیٹھے تو ان سے سیانہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے نماز کا ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں دعا کریں میں نمازی بن جاؤ تو بھئی شعور کا مطلب کیا لیا آپ نے اگر پنج وقتہ نماز کی بھی توفیق حاصل نہیں ہے تو اتنی باتوں کا معنی کیا ہے اتنے لمبے چوڑے فلسفے آپ بیان کرتے ہیں اور یہ ہے کہ فرائض تک دور ہے عملی زندگی میں نافذ کیا جائے تیسری بات تعلیم کو عام کیا جائے فروغِ علم میں اپنا کردار ادا کیا جائے اداروں کو سپورٹ کیا جائے ہمارے ہاں تعلیم عام نہیں ہے ڈگریوں بہرحال آپ کافی اتقام ہیں لیکن لوگ شعوری علم سے اور علم کی خوبصورتی سے اور اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنے سے دور ہیں اس فروغ کی ضرورت ہے وہ فروغ کیا جائے سوسائٹی کے اندر لوگ باشعور ہوں معنی کیا ہے با اخلاق ہوں با مروت ہوں با وفا ہوں وہ اب علم کا شعور بڑھتا ہے تو پھر انسان ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ خوددار ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کنات پیدا ہوتی ہے اس شعورِ علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے صرف لفظوں کو نہیں جملوں کو نہیں وہ جو شعور ہے جو بیدار کرتا ہے ہمارا مسئلہ جس دور میں میں تبلیغ کر رہا ہوں جس دور میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس دور میں مشکل یہ ہے کہ ہمیں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا ہمیں جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے دنیا کا سب سے مشکل کام جاگتوں کو جگانا ہے جن کو سارا پتہ ہے لیکن پھر بھی عمل سے دور ہے سمجھ ساری ہے ایک دین کی آزادی والے ملک میں رہتے ہیں لیکن باوجود اس کے عمل کی دنیا سے بڑیاں تک دور ہیں آخری بات میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ علم کی حوصلہ فضائی کریں یہ جو بڑا خطرناک جملہ بعض دیاتوں میں بولا جاتا ہے نو پڑ کے گڑا نوکری لب دی یہ خطرناک جملہ ہے پڑھائی نوکر بننے کے لیے نہیں کی جاتی نا پڑھائی بندے کو نوکر بناتی ہے پڑھائی تو بندے کو بادشاہ بناتی ہے تو یہ جو خطرناک جملہ ہے کہ پڑھنے سے کیا نوکری تو ملتی نہیں پڑھا نوکری کے لیے نہیں جاتا پڑھا تو علم کے لیے جاتا ہے تاکہ انسان کو اخلاقی بلندیوں کا پتہ چلے تو بچوں کی حوصلہ فضائی کی جائے گی اور جو بھی پڑھ رہا ہو بلکہ جو نہیں پڑھ رہا اسے کہا جائے گا پڑھ ماشاءاللہ سے ابھی موبائل آیا ہے کچھ عرصہ پہلے عام ہوا ہے تو ہر بندے کو بھٹ صاحب کا بھی پتہ چل گیا ہے دیگر ذرائع بھی سارے پتہ چل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے بڑی عمروں میں اگر یہ سارا کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو باقی علم بھی سیکھے جا سکتے ہیں تھوڑا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اب تو آسانی ہو گئی تو یہ چند ایک گزارشات آپ کے لیے اور طلبہ کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے اس مختصر وقت میں عرض کی ہیں کوشش کریں جہاں بھی کوئی پڑھ رہا ہے دینی ادارے میں کسی سکول میں کسی کالیج میں علم کا سفر جو شخص بھی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے اس کو تائید کی جائے اور جو لوگ ادارے چلاتے ہیں جیسے یہ میرے بڑے عزیز ہیں جن کے ادارے میں میں بیٹھا ہوں ان سے بڑی محبت ہے تو جو لوگ ادارے چلاتے ہیں ان کی تائید ہونی چاہیے ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تاکہ علم کو فروغ ہو اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وبارک مسلم اللہ تعالی اتنا خوبصورت پنڈال سجا ہے محبت کے ساتھ یہ احتمام کیا گیا ہے ہم تیرے عاجز بندے سب یہاں جمع ہوئے ہیں ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہمارے علم کو نافع فرما ہمارے عمال کو خالص فرما اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں مدد فرما پردہ پوشی فرما عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما اس ادارے کو ہمیشہ قائم دائم فرما اس میں جتنے لوگ معامن ہیں جتنے پڑھانے والے ہیں جتنے پڑھنے والے ہیں سب کو برکات عطا فرما اللہ تعالی ان شراح صدر اور قوت حافظہ عطا فرما ہم سب کیلئے آسانی اور رحمت والے فیصلے فرما اللہ تعالی اپنے حبیبِ لبیب طبیبِ کریم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما حضور کی ہر ہر ادا پر پہنچ پہنچ پر عمل کرنے کی ہمیں شوق اور جذبہ نصیق فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَفْوَىٰ وَالْآفِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُنْيَا وَالْآخِرَىٰ رَبِّ اُفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحْمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَآمِينَ